موسیقی وزیر آزم کا انتظار وزیر آزم کوئٹہ جائیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا عمران خان کی زیر صدارتہ ہم اجلاس ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور وزیر داخلہ کی سانحہ مچ پر بریفنگ حکومتی قوائد کے مطابق متاثرین کی مالی امداد کا فیصلہ سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ آؤ ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا اور سپیشلی ان لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو تحفظ دینا جو انڈر اٹیک ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہیں اور یہ حادثہ پھر سے پیش آ گیا ہے تو آپ حمد کریں اور چل کر آئیں اور ان کی دادرسی کریں میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشے رکھ کے آپ کے منتظر ہیں دھرنے کے شرکہ جن کو پکار رہے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ریاست مانچ ایسی ہوتی ہے وزیر آزم کو مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے آنا پڑے گا عمران خان نہ آئے تو عوام اقتدار کی کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے مریم نواز کا آسانے ہے مچ کے متاثرین سے خطاب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کریں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے اگر بحرون ملک کا سازش کامیاب ہو کہ ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں سانحہ مچ بہت گہرہ زخم سیاست کرنے نہیں ہزارہ برادری کا دکھ بانٹنے آئے ہیں پاکستان میں سب کچھ مہنگا خون سستا ہو گیا بیرونی حملے ریاست کی ناکامی ہیں بلاول بھٹو کی تنقید متاثرین سے ایک جہتی کا اظہار مطالبات کی حمایت یادارہ برادری کا دکھ سب کا دکھ ہے یہ سیاست کا وقت نہیں ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے اور ہم یہ سمجھ رہتے کہ بلاول صاحب مریم بی بی یوسف رضا گیلانی صاحب جو خود وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم سیاست کرنے نہیں آئے لیکن آج سیاست ہوا دبے الفاظوں میں سیاست ہوا نرم جملوں میں سیاست ہوا مریم نوازر بلاول بردو سیاست کرنے دھنے میں آئے اپوزیشن رہنماؤ نے صرف اشتیال انگیز تقریریں کی کسی نے شہدہ کی تدفین کی بات نہیں کی لیاقت شاہوانی کا رد عمر سانحہ مچ بلوچستان حکومت کا غفلت کے مرتقب محکموں کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری کی واقعے پر ڈریفنگ جام کمال کی جوائنٹ انویسٹگیشن کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت سانحہ مچ کے متاثرین سے یک جہتی کا اصحار کراچی کے مختلف علاقوں میں دھڑنا اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بھی احتجاج صفاق قاتلوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ لاہور میں گورنر پنجاب کا مظاہرین سے اصحار تاثیر سانحہ مچ جیسے واقعات ملک اور معاشرے کے لیے ناقابل قبول ماضی میں غیروں کی جنگ میں شامل ہو کر غلطی کی گئی ملک سے ابھی تک دہشتگردی کا مکمل صفایہ نہیں ہو سکا وزیر اطلاعات شبلی فراز پاکستان کا فتح وان مزائل کا کامیاب تجربہ مزائل سسٹم کی 140 کلومیٹر تک روایتی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت صدر وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کامیاب تجربے پر انجینئرز اور سائنس دانوں کو مبارک باد میدانی علاقوں میں دوند کے ڈیرے دونے کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹر وے کئی مقامات پر ٹرافک کے لیے بند جو بائیڈن اور کاملہ ہیرس جو بائیڈن اور کاملہ ہیرس جو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں صدر کانگریس نے توسیق کرتی نامنتخب صدر کے تین سو چھے ٹرمپ کے دو سو بتیس الیکٹورل ووٹ نائب صدر کاملہ ہیرس کی جیت بھی کنفرم دونوں بیس جنوری کو حلف اٹھائیں گے وزیر خارجہ کا سعودی اور قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال شامیمود قریشی کا قطر اور خلیجی کے مابین تنازات کے حل کے لیے سعودی کردار کو خراج تحسین کرونا کے خوف ناکوار دوسری لہر مزید پچاس جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو بیاسی نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں چار لاکھ پچھانوے ہزار پچھتر شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چونتیس ہزار انچاس تک پہنچ گئی مہنگائی کا ایک اور وار اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ میں ہوں جیویریا زید ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کوئٹا میں مچ واقعے کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے مظاہرین اب بھی وزیراعظم کی آمد کے منتظر ہیں بلاول بھٹو مریم نواز مولانا عبدالغفور حیدری سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے مغربی بائی پاس پر شرکا سے اظہار ایک جہتی کیا مچ کے متاثرین کا غم کم نہ ہو سکا خون جمع دینے والی سردی کے باوجود کوئٹا کے مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا میتوں کے ساتھ دھرنا خلف اسو سے سیاسی قیادت دھرنے کے شرکا سے ایک جہتی کے لیے پہنچی چئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی سے کوئٹا پہنچے اور دھرنے میں شرکت کی یوسف گلانی اور وزیراعظم سندھ مرادلی شاہ بھی ان کے ساتھ تھے بلاول بھٹو سمیت پی پی قیادت نے لوہکین سے تازیت کی نواز کی قیادت میں نواز لیگ کا وفت بھی کوئٹا دھرنے میں پہنچ گیا انہوں نے ہزارہ برادری کے رہنماؤں سے مچ واقعے پر تازیت کا اظہار کیا خواتین کو بھی دلاسا دیا ایسن اقبال، پرویز رشید، مریم وارنگزے، برانہ سناؤلہ اور دیگر رہنماؤں بھی لیگی وفت میں شامل تھے جی ایو آئی کے رہنماؤں عبدالغفور حیدری نے بھی دھرنے میں متاثرین سے اظہار ایک جہکی کیا دوسری طرف دھرنے کے شرکہ وزیراعظم عمران خان کی آمد تک میتوں کی تطفیر سے انکاری ہیں عمران خان کوئٹا آؤ ہمیں تحفظ دو آمن دو ہم سب یہاں پہ بیٹے ہیں تاکہ عمران خان یہاں پہ آ جائے اور ہمارے مطالبات کو پورا کرے وزیراعظم پاکستان سے گزاری کرتا ہوں کہ وہ جل سے جل کوٹ آئیں شہدہ وارسین اور ہزارہ کیا میچے کے لوگ عمران خان کے انتظار میں ہیں قومتی نمائندیں یہاں پہ آئیں لیکن صرف اور صرف ہم دردی ہیں ہمیشہ کی طرح صرف صرف جھوٹی تسلی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتے پچھے یتیم بڑے یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور یہ وزیراعظم یہاں پہ نہیں آ رہے تو اس پہ ہمیں بہت افسوس ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا بھی سہارے یک جہتی کے لیے کوئٹا آمد کا امکان ہے ہزارہ برادری کا احتجاج چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے مغربی بائی پاس پر اس وقت دھنہ جاری ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں فرید اللہ خان سے جی فرید مغربی بائی پاس میں سانیہ مچ کا جو ہے چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے یہاں جو ہے شدید سردی پڑھ رہی ہے شدید کے عالم میں ہزاروں لوگ جو ہیں یہاں مغربی بائی پاس میں بیٹھے ہیں وہ شدید سردی جنہیں خواتین بھی ہیں مرض بھی ہیں اور بچے بھی شامل ہیں دھنے کے جو شرکہ ہیں وہ اپنی مہیتوں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اتنی سردی میں ان کی عوام یہاں بیٹھے ہیں ان کی لیے ترس رہی ہیں ان کی دادرسی کی طلبگار ہیں اور وزیراعظم یہاں نہیں آرہے اور اس کے علاوہ جو ہے گوشتہ روز جو تھے ہیں بریم نواز بھی آئی تھے بڑاوال بھٹو بھی آئی تھے انہوں نے بھی حکومت شدید برمی کا اظہار کیا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یہاں آئیں اور جلد اس جلد ان کا جو دھرنا ختم کر رہا ہے جس میں جو متلکہ ادارے ہیں جنہوں نے غفلت بدلی ان کے خلاف تقیقات کا آغاز کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور ساتھ ساتھ کچھی کے ڈی سی ان کو موطل کر دیا گیا اور ڈی پیو بولان کو بھی موطل کر دیا گیا اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر بڑی امید ہے کہ آج کے دن جو ہے وزیراعظم آ جائیں گے آج کسی بھی ٹیم ان کے یہ درنا ختم کر دیں گے ہائی ایت سید آشناز ہیر م moving with this and eat's don't forget to click the subscribe button keep watching the ڈی ڈی ڤی ڈی ڈی ڤی ڈی